موسیقی میں کوئی میرے بارے میں کوئی ایسی شکایت ہے تو آئی اپولوجائز سنسیرلی بیٹا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کا مزاق اڑایا جائے زیادہ تر لوگوں نے آپ کی کلپس کا مزاق اڑایا ہے میں جب آپ کی عمر کا تھا تو آپ سے کہیں زیادہ سادہ اور آپ سے کہیں زیادہ دیوانگی کی باتیں کرتا تھا اور مجھے بڑی کٹ بھی لگا کرتی تھی پولیس سے اس لی بہرحال آپ کیا کرتے ہو اسلام علیکم مجھتاق صاحب میں اس وقت لاکر سٹوڈنٹو اللل بی فرسٹیو میں یہ یونیورسٹی آف لانڈن کا ایکسٹرنل ایک پروگرام ہے انشاءاللہ امید تو یہ کہ وکیل بنیں گے پر دیکھیں اچھا آپ جب اس دن گئے ہو وہاں پہ عمران خان کا جلوس تھا تو آپ کو وہاں پہ لوگوں کی تعداد دیکھ کر جو تھی آپ کو مایوس ہی نہیں ہوئی تھوڑی سی کہ یا ٹی وی پہ تو سارا ہو رہا تھا لیکن لوگ تو اتنے نہیں تھے نا جی میں تو خیر اتنا پروٹسٹ میں ایکٹیو نہیں ہوں میں بہت کم پروٹسٹ میں گیا ہوں اپنی زندگی میں لوگ تھے آپ بیٹا لینڈز میں دیکھ کر بات کرو تم اچھے لگتے ہو ماشاءاللہ ہیرو مارکہ ہاں ایسے بات کرو جی نہیں جی لوگ تھے definitely لوگ تھے there were a lot of people اور میں i want to clear one thing up جی اگر آپ اجازت دے بلکل آپ کے ہیں آپ نے جو بلکل فری ہیں آپ جیسے آپ خیالات کے ذات مسئلہ یہ تھا جو لوگ ابھی فیس بک پہ پاگل ہو گئے ہیں جو میڈیا پاگل ہو رہی ہے اس وقت thank you so much for the importance پر بات یہ جی کہ جو آج کے ریپورٹر نے سوال پوچھا تھا وہ completely out of context تھا سوال یہ نہیں تھا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے یا کسی اور کو گرمی لگ رہی ہے سوال یہ تھا کہ یہاں پہ عورتیں آئی رہی ہیں نکاب پوش یا جو بھی مجھے سوال یاد بھی نہیں ہے سوال ان کے مطالق تھا سوال یہ تھا کہ وہ کیسے ریولوشن لاسکتی ہیں جب پولیس ان کو دھکے مار رہی ہے بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جب آپ پہ ایک دم فوکس کر لیتی ہے بندہ بہت پریشرائز ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم ہیر ٹوکلیر آٹ می ویوز ویڈ یو کیونکہ مزاق تو بن ہی گیا ہے پر شکر ہے کہ لوگوں نے مزاق دیا ماشاءاللہ آپ نے ان لاکھوں لوگوں کو آپ نے متوجہ کیا ہے کہ جو ابھی بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں انقلاب کا ذکر ٹی وی پہ کرتے ہیں لیکن ان کو وہ کبھی عملی طور پر جاتے ہی نہیں ابھی ہم نے کچھ بے خبر نوجوانوں کو بھی دیکھا جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ریمن ڈیوز بھی کوئی چیز ہے اور اس ملک میں کچھ لوگ اس کے اوپر اعتجاج بھی کر رہے ہیں ایسی یوت بھی ہے اسی اسلامباد میں بلکل جی ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں یہ فیس بک کلکنگ یوت جو ہے جو سٹیٹسز رکھتی ہے کہ زہیر تورو جی اے تورو اور یہ موکنگ سٹیٹسز جو ہے ان کو میں ایک بات بتا دوں کہ بھائی جان آپ کدھر تھے جب میں پروٹیسٹ میں تھا جب میں سڑکو پہ تھا ہزاروں لوگ تھے آپ نہیں تھے یہ یاد رکھیے گا جی آپ کیونکہ اٹلیس ویور آن ڈی سٹریٹس جب آپ فیس بک پہ کلکس کہہ رہے تھے ٹھیک اچھا تورو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو انقلاب ہے ویسے یعنی اس وقت تو چلو رپورٹر نے آپ سے کوئیسن کیا شاید وہ اس طرح کا دکھایا نہ ہو گیا اور وہ ریفرنس نہیں بن رہا تھا لیکن آپ کے نزدیک کیا انقلاب کا تصور کیا ہے ایک یوتھ ہیں آپ پاکستان کے ہمارا مستقبل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس وقت آئے تھے امران خان کے جلوس کے لیے وہ کمکلیٹلی پیس فل پروٹیس تھا ریمن ڈیویس رہا کر چکا تھا ہماری گورنمنٹ ہمیں سیل آؤٹ کر چکی تھی جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک موقع تھا کہ ہم دکھائیں کہ ہم امریکہ کے بھکاؤ نہیں ہیں اور ریمن ڈیویس چلا گیا ہے وہ ایک سی آئی اے کا جاسوس تھا اس کے پاس نہ ڈیپلمائٹک ایمیونٹی تھی نہ کچھ اور تھا پر ایک جاسوس پہ ہم نے خیر اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیا ہے اگر یہ پروٹیسٹ کی وجہ نہیں ہے کہ آفیہ صدیقی ادھر مر رہی ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ادھر جو امریکن آلائز ہیں جو ہمیں آلائز جو آلائز قرار کر دی ہیں ہم نے فورٹی وان لوگ مر گئے ہیں لوگ مرتے رہے ہیں اور امریکہ مارتی رہی ہے اور ہم ڈیویس کو رہا کر چکے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سٹینڈ تھا کہ ہم اپنی آئیڈنٹی دکھا سکے ملک کو دنیا کو ساری کہ پاکستان ہے ٹھیک ہے تورو آپ ہمارے ساتھ ہی رہو اگر ہو سکتا ہے کوئی سوال کریں اگر کوئی ایسی بات ہو کوئی ہو کوئی آپ سے ڈریکٹ سوال کرے گا تو آپ انہیں جواب بھی دے سکتے ہو لیکن میں اس کے اوپرنا زہر کی اس بات کو میں سیکنڈ ایسے کروں گا نسر صاحب دیکھیں اس ملک میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں یہ ایک نئی جنریشن ہے جس کی اہمیت کو اور اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے جو کہ اس دور میں آئی جس وقت کمیونیکیشن جو ہے وہ دنیا گروبل ویلج بن گیا اب آپ ایک کلک کے اوپر پوری دنیا ابھی آپ دیکھیں کہ لیبیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بہرین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور مصر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی یوت اگر آپ ٹی وی کا بھی بائیکارڈ کر دیں اخبارات پر سنسر کر دیں تو وہاں ٹویٹر اور فیس بک کے دریئے اور جو بلاغز میں لکھا جا رہا ہے اس سے وہ پوری طرح سے ایک میں ہور کرنا لاہور سے کالر ہیں جی اسلام علیکم محمد آزم بول رہا ہوں جی لاہور سے جی بہی جی آزم صاحب جی میں نے ایک بات کرنی عمران خان صاحب مکلی کا ہے وہ بات ہاں یہ کل انہوں نے جو ایمکنم کے ساتھ ان کی جو نیا جو فیر چلیا ہے عمران خان صاحب کا وہ تو اللہ بات کرنا عمران خان کا نہیں آپ اس نوجوان کو اس نوجوان کے جو خواب ہیں یہ نوجوان چاہتا ہے کہ ہم باتیں بڑی کر رہے ہیں امریکہ کے آگے کیوں جھکتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ بچارہ یعنی مود ہو کہ کسی پروٹس میں نہیں آتے تو وہ ڈسپوائنٹ کیوں ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں اور بالکل زہر طوربی ہمارے ساتھ ہیں ناظرین وقت تو ایک بریک اپ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے